ہیلو ویورز اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی آپ کے دعاوں سے ٹھیک ہوں تو آج کب لوگ سٹارٹ کرتے ہیں جی کام سے جو کہ میرے میرے گھر پہ ہی کام کرتے ہیں تو یہ ہم ٹی شرٹ وغیرہ سیٹس لائی کر رہے ہیں تو میں کہہ تھوڑا سا میں آپ کو بھی دکھا دوں کہ ڈیلی لائف تو اسی میں ہے کہ سارا دن تھوڑا سا میں بھی کام کر لیتی ہوں تھوڑا سا میرے ہزبنٹ کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے سارا دن ٹائم ہی نہیں لگتا اور لوگ بناھنے کا تو میرا شوک ہے اور ویسے بھی تو جتنا مجھے ٹائم ہی لے پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں لیکن آپ لوگ میری ضرور ویڈیو اینڈ تک واج کیجئے گا اور جہاں پر میرے مسٹیک ہوتے ہیں اور مجھے گائیڈ بھی کرتے رہے کیونکہ مجھے لوگن کا شوک ہے اور مجھے اتنی خاص کچھ آتا نہیں ہے تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ آتا نہیں ہے اس وجہ سے ہر کوئی ویلوگ اپنے اپنے طریقے سکتا ہے مجھے جیسے ہوتا ہے میں اس کی فل لک بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ سلکہ ایسا ہوتا ہے لیکن ابھی اس کو باہر والی مشین پر اس کو فولڈنگ کریں گے تو فولڈنگ کر کے یہ پھر فول تیار ہو جاتے ہیں اس مشین پر بس یہ دو مشین ہیں جس پر ہم ریڈی کرتے ہیں تو اب یہ اندر کر رہے تھے تو باہر والی مشین پر میں نے پہلے ویسے ہی ویڈیو بنا دی تو میں نے یہ پیس پڑا ہوا تھا وہ دکھا ہے کہ یہ ایسے فولڈ ہوتا ہے جو بچے ٹی شرٹیں ہوتی ہیں نا وہ ہے یہ جو بزاروں میں اکثر بیج دے ہیں یہاں پہ وہ سکیچنگ لگتے ہیں ادھر تو یہاں پہ جی میں ہے نا فیش بنانے لگی تھی تو میں نے نا اس میں چار سے تین سے چار ادھر پیاس کٹ لیا تھے تو اس کو میں نے چوپ کر لیا ہے چوپ کرنے میں ہے یہ مجھ سے کھول ہی نہیں رہا تھا ایک ایک ہند میں میں نے موبیل پڑا samma دا تو میں نے نےnehmer گلے ان کا کھل دیا کھل دیا ان کیل کر نہیں یہ مانہی نہیں یہ کھلا ہی نہیں میں نے دوسرا ہند میں بھی ٹرائی کیا لیکن یہ کھلا نہیں تھے تو پھر میں نے موبیل کو آف کیا پھر یہ کھلا اور پھر میں نے اس کو کھ کھیا اور اس کو کھتے کہ میں نے ہند کے ساتھ دکھاروں میں میں mélی زور کر پھر بھی میں نے پانچ سے آٹھ منٹ مجھے لگتا ہے یہ لگتا ہے پہلے تو یہ ایسے گھومی جا رہا تھا اتنی محنت ہوئی تھی اس پر میں نے کہا اسے اچھا تو میں نے بجلی والا ہی لے لیتی تو یہاں پہ میں نے میاج لے کے دے کچھ ہری میچے اور ٹوماتر اس کو میں نے دھو کے واش کر لیا تھا تو رکھ دیا تو یہاں پہ میں نے پیاز بھی چوب ہو گئے تھے تو فش میں نے فش کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا تھا اور اس کو درک لسن اور لیمن کے لیمن کے رس کا سانو میں نے واش کیا تھا تو یہاں پہ میں نے اس کو فرای تھوڑا سا کیا اور پھر میں نے اس کو نکال لیا اور جو ان سے چوب کی ہوئے پیاز تھے اس وجہ سے میں نے زیادہ ڈالیں کیونکہ میرے ہزمن کو ایسے ہی فش پساند ہے مسالے والی وہ شوربے والی ان کو پساند نہیں ہیں تو اس وجہ سے یہ چوب کر کے پیاز بنائے تھے تو یہاں پہ میں اچھا پیاز بنا رہی تھی تو پیاز تھا نیچے لگ گیا نیچے اس وجہ سے یہ چولا بھی نہیں ٹھیک تو اس وجہ سے نا ایک سیڈ پیس زیادہ اس کا سیک لگ جاتا ہے تو تھوڑا سا یہ نیچے لگنا شروع ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس میں لدرہ لسان ادرہ کا پیس بھی ڈال دیا یہ مجھے کوکنگ میں سے کچھ خاص نہیں آتی جو لوگ کوکنگ کا چینل جن کا وہ مجھے غیر کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ کیسی بنائی ہے تو یہاں پہ جی انایا جی نے یہ ازان کا جو انسا ٹو پیس تھا یہ نکال دیا ہے یہ پرینس کوڑ تھا تو میں نے علمالی کے ساتھ ہی لٹکا ہوا تھا تو اس نے نکال گیا یہاں پہ اتنا میس کیا اتنا میس کیا یہاں پہ کچھ ٹوائز اور بھائی سے اینٹ پی لاؤ کے اندر رکھ دی اور پھر مجھے یہاں پہ بھی یہ سارا میس میں نے اکٹا گیا اور پھر بعد میں میں نے اس میں ٹوماتر کا پیس ڈال دیا اور میرے پاس دہی موجود نہیں تھا تو میں نے اس میں دہی نہیں ایڈ کیا دہی کے ساتھ زیادہ یہ ٹیسٹی ہو جاتی تھی تو یہاں پہ میرا مسالہ جو اچھے سے پیاس جو ہے وہ براؤن ہو چکا تھا تو بعد میں میں نے اس میں جو ان سے مسالے وغیرہ وہ ایڈ کرنے کیے ایڈ کر کے پھر میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا تھا بھون کے میں موبیل مجھے نا اس کو بھلوگنگ کی نہیں نا تو اس وجہ سے نا بھلوگ بناتے ہوئے نا مجھے مشکل ہوتی ہے کیونکہ میرے پاس پینڈ نہیں ہے ایک ہنڈ میں پکڑنا پتا ہے تو اس کو اچھے سارا سے میں نے بھون لیا تھا اگر کوئی مسٹیک ہوئی ہو تو مجھے ضرور بتانا کہ میں نے ایسا کیا اس میں نہیں تو مکس کیا تو یہاں پہ میں نے اس کو بس ہلایا نہیں بس ایسے ہی رکھے نا دھم تو یہاں پہ میرا چائے بینے کا موڈ ہو رہا تھا تو میں نے سوچے تھوڑے سے میں نے چائے بنا دو کے لیے تو میں نے ہنڈیا کو نیچے اتارا پھر میں نے چائے بنا لیے پھر مجھے یہاں پہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ہمارے روم میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں دوسرا روم میں چل گئی وہاں پہ بالکنی میں بیٹھ کے میں نے تھوڑا سا باہر کا بیو بہت اچھا ہو گیا تھا موسم بہت اچھا ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلو میں بالکنی میں بیٹھ کے نا پھر چائے پیتی ہوں تو تھوڑا سا میں نے کہا چلو میں آپ کو باہر کا بھی دکھا دوں کہ ہماری گلی ریکھے کتنی گندی ہے جہاں پہ رکھشے رکھشے کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں بس اور صبح کو یہ اتنا شور کرتے ہیں جب ایک جاتا ہے دوسرے جاتا ہے ایسے تو یہاں پہ میں نے دم پہ رکھ دی تھی تو میں نے اس کو پلٹ دیا تھا ایک بار دم پہ رکھی تو یہ اچھی بار نہیں تھی میرے ہسپنڈ کو پساند آگی تھی میرے ہسپنڈ کو بہت اچھی لگی تھی تو پہلی بار میں نے ٹرائے کی تھی بیسے میں نے کبھی پہلے کو بھی بنائی نہیں ہے یہ میں نے فرس ٹائم ہی بنائی تھی تو یہاں پہ میں نے اپنی کزن کے چھوٹیاں کر رہے تھے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ میں کونسی مسٹیکس آ رہی ہوں اور میرے چینل ویڈیو اچھی لگے تو